السلام علیکم السلام علیہ وآلہ وسلم بعض دوسرے علماء نے رد کیا ہے جبکہ کئی دوسرے علماء جیسے عبدالعربی مالک علمتی علم حامد العزید ان لوگوں نے یزید کی تاریخ ان لوگوں نے دفاع کیا ہے جیسے عبدالعزی ہیں علم زہدی ہیں علم شادانی ہیں ان لوگوں نے یزید کے مطلب افراط اور تفرید کے لوگ شکار ہیں یزید کے فسپا سجن کے باتیں جو کہی جاتی ہے کہ بندروں سے کھلا کرتا تھا شرابی کبابی تھا آدمی نمازی تھا تبہ سنت تھا البتہ جو سب سے بڑا موافضہ ہے مجھے کہ مدیدہ میں آتسی زنی علوت فات کا معاملہ ہوا جس کا واقعہ تل حرق ہے اس کے خلافت کے دور پر ہوا اور اس کے نچانے کے باوجود بھی حضرت حسین وزی اللہ عنہ ان کے بہت تلحفقہ کی مظلومانا قتل کا واقعہ پیش نچانے کی بات میں اسی لیے کہ جنگ اور کتال کا قائل میں ہی تھا حضرت حسین وزی اللہ عنہ کی خلاف ان کے روکنے کے قیلیس نے حمد اللہ عنہ بنایا تھا کہ ان کو حقوق کی خلاف نہ ہونے پائے اور ظاہر ہے کہ اپنے مقابل کو یا پہلے حکومت کو پیسے اپنی سلطنت سے قبل کر سکتا لیکن اس کو یہ گمان نہیں تھا کہ محمد اللہ قتال اور قتال کے ساتھ سکتے ہیں کہ قتل پر گنتج ہوگا یہ حق جو اس کے خواہش تھے رہا رہا چونکہ اس کی خلافت میں واقعہ ہوا اور چند کیوں اس کو نہیں چاہتا تھا لیکن الزام تو آئے گا ہی چاہے آخری مرحلے میں ہی ہوں کہ اس کی حکومت نہیں ہی تو یہ صحیح معاقضات جس کے ویسے امام کہ میں تیمیع رحمت اللہ میں موزدین اخوال قول دکھر گیا ہے کہ کچھ اس کی اچھائیاں نہیں ہیں کچھ اس کی بلائیاں نہیں ہیں اسے لیے وہ نفس اس طرح پر لارت کا بھی صحیح ہے اور نفس اس طرح پر رحمت کرتے ہیں عام مسلمانوں کے لئے ہم دعا رحمت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بلد آفر لیکن نام لے کر بھی یزید کے لئے رحمت کی دعا کریں ایسا نہ کریں جیسے نام لے کر بدعا کریں عام فاسقین پر لارت کرتے ہیں وہ اسی لارت کریں لیکن یزید کا نام لے کر لارت کیا ایسا ہے مہرحال تابعین صالحین میں سے نہیں ہیں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جن کی سیئیات بھی ہتی ہے حسنات بھی عقیدے میں کوئی معاملہ نہیں تھی واجبات اور فائز کی ادائیگی میں کوئی پتائی نہیں شرابی کا معاملہ نہیں تھا دو واقعہ واقعہ حضر مدینہ کے لئے اتفرٹ اور اس آتی دنی کا ہوا ان لوگوں کی خلاف جو یزید کے باغی تھے اور یہاں جو بغاوت پر جو قفا کے محمد آمادہ تھے اور دھا سا دیکھا ہے حضرت حسین کو بلایا اور اتفر کروایا اور کیونکہ یہ قتل قتل شنی ہے یزید کی خلافت میں ہوا تو اس لئے کسی نہ کسی خانے میں یزید بھی اس کا ذمہ دال ہے اگرچہ بنیادیزوں پر اس کے پہرے ذمہ دال تو قفا کے شیعہ ہیں جنہوں نے ان کو بلایا ہو جاتا ہے تو دیسے نمبر پر عمر بن سعد اور اس کا نشکل ہے جس نے ان کو گھیر آب جانے نہیں دیا تو تیسے نمبر پر مدماش شامل دل جوشن ہے جس نے عباد اللہ کو اکسایا کہ حضرت حسین اور ان کے وفاقہ کو کہو کہ وہ پہلے حسین اور ان کے وفاقہ یزید کے لئے آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں اور پھر اس کے بعد عباد اللہ بن زیاد ہے جس نے خطر کرنے کا خطر کرنے کا عجم کرنے کا حکم دیا اور پانچ میں درجہ میں یزید ابن معاویہ ہیں جس کی خلافت میں یا جسی حقوبت میں یہ واقع ہے اس حد تک یزید مجھے دیل جاؤں پھر آئے جا سکتا باقی اور کوئی بات نہیں ہے یہاں تک روائت کی بات ہے تو احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ اس سے غارف نہ بھی جائے جیسا کہ امام حرامت اللہ نے فرمایا ہے اور حافظ ابن حجر ورلہ نے ایسے ہی لکھا ہے لیکن موقع یہی اختیار کرنا چاہیے کہ انہیں لعنت کرو اور نہیں تسسسیت کے ساتھ دعائے ہوں جبکہ امام غزالی علامہ ابن العربی اور ملالی قاری اور دوسری لکھ تو ماشاءاللہ جو علمائے اہل سنت میں سے وہ تو دفاع بھی کرتے ہیں اور دعائے رحمت کے بھی قائد ہیں تو اہل علم کے اقوال مختلف ہیں اہل سنت جیسے یہ کہایا کہ تمام علمائے اہل سنت متفق ہیں جزید لعنتی بنے پڑا اس کے فاسق اور خالی بنے پڑا یہ بات مبالغہ سے خالی نہیں ہے حضب باللہ تو موسیقی